بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس پیٹ جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلبہ پشاہ مرید کہتے ہیں آج کی تازہ ترین اور اہم ترین نوز اپ ڈیٹس پی پی ایسی کی جی جناب پی پی ایسی کی ایڈورٹائزمنٹ نمبر جو ہمارے سامنے مجود ہے پندرہ چودہ اور تیرہ اس میں دیکھیں ساری ڈاکٹر کی جاب ہے اس میں بھی ڈاکٹر اس میں بھی ڈاکٹر اس میں بھی ڈاکٹر اور صرف چاند سیٹے ہیں جناب وہ بھی ایک ایک دو دو بارہ کروڑ کی عبادی ہے پنجاب کے اندر اور بس کیا کہیں کہ جناب کس کو جناب جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا ہے کس نے پاکستان کا حالات ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پی پی ایسی کو بھی چاہیے کہ جناب جو آپ کے پاس ریکیوشن آئی ہوئی ہیں آپ کم ان کی ایڈ تو لگا دیں تاکہ جو لوگ اووریج ہو رہے ہیں وہ تو اووریج سی تو بس سکیں پی پی ایسی کی ایڈ نمبر فیفٹین اور ایڈ وڈائیم نمبر سکسٹین کی ہماری پرٹیکشن انشاءاللہ کل کی یا پھر سنڈے کی ہے کل کی پانچ پرسنٹ ہے سنڈے کی نائنٹی پرسنٹ ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے پاس جو لوگ سیلیکٹ ہوئے ہیں ان کی آپ کو پتہ میں پراپر ایک ڈی ایم سی شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو یہ خبر دوں کہ جونئر سپیشل ایڈوکیشن کی سیٹس آ رہی ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ فارق پڑھی ہے تین سو تنتالیس سیٹے جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہیں اچھے اس میں جونئر سپیشل ایڈوکیشن ٹیچر ہے سکسٹین گریٹ کا ہے اس کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹ ہے یہ ایچ آئی کا مطلب ہوگا ہینڈی کیپٹ اور اسی طرح ایمپیئرمنٹ ایم سی سے جناب مینٹلی اینڈ چیلنجڈ بنے گا پی ٹی سے فیزیکل ہینڈی کیپٹ بنے گا وی آئی سے ویشویل ایمپیئرمنٹ بنے گا جونئر سپیشل ایڈوکیشن ٹیچر ہے بیسیس کے لئے ان کا یہ ہوگا سیکشن اپروڈ سیٹیں اتنی ہیں وہ کہتے ہیں اتنی پرسینٹ سیٹیں جو ہے نا وہ مطلب ہے فیل ہیں اتنی پرسینٹ ویکنڈ ہیں تو اس کے مطابق جناب ٹوٹل جو انیشل ریکروٹمنٹ بائی پرموشن بائی ریکروٹمنٹ بائی پرموشن ٹھیک ہو گیا وہ کہتے ہیں اس کے اندر وہ کہتے ہیں چار سو بیس پرسینٹ جو سیٹیں ہیں چار سو بیس جو ہے وہ جناب اس وقت جو ہے وہ اس وقت خالی پڑی ہو یہ سیٹیں آئیں گی اس کی کوالیفکیشن کیا ہوگی کوالیفکیشن جناب اس کے اندر یاد رکھی گا ہر بندہ پلائی نہیں کہا سکتا اس کے اوپر اس کی جو کوالیفکیشن ہوگی یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں ایم میں سپیشل ایڈوکیشن سیکنڈ ایوین میں ہو یا پھر وہ کہتا ہے کہ ایم ایڈ سپیشل ایڈوکیشن میں جناب والا ایک بات ذہن میں رکھیں یہاں پہ کہ اس کے اندر جو ایج لیمٹ یہاں پہ دی ہوئی ہے یہ سکسٹین کی ہے تو اس کے اندر تھرٹیس وان پوسٹ تھے یہ کافی پرانی پوسٹ ہے اس کے اوپر میں آپ تمام لوگوں کو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ جناب کس طرح مطلب انہوں نے وہ کیا ہوئے اچھا جی اس کے بعد مطلب جونئر سپیشل ایڈوکیشن ٹیچر فیزیکلی یعنی آپ نے ایم ایڈ کیا ہو یا بی ایڈ کیا ہو سپیشل ایڈوکیشن میں کیا ہو آپ کے پاس ٹھیک ہے وہ آپ کو اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جناب آپ کے پاس جو ہے وہ کون سے ڈیپارٹمنٹ جس طرح میں وہ بتا رہا تھا فیزیکلی ہینڈ کیپ یا ویجور ایمپیئرمنٹ جو بھی میں آپ سے بتا رہا تھا وہ سیم وہی آپ کے سامنے موجود ہے اچھا جی اس کے اپاوٹ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ ایج لیمٹ جنڈر ٹو میسل اس نے بتایا کہ جناب ایج لیمٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب ایج لیمٹ فر اپر ایج لیمٹ میل کے لیے تھرٹی سری ہے اور فی میل کے لیے تھرٹی سکس جا رہا ہو گئی ہے یہ پہلے تھا لیکن اب کیا ہے اب دو در پندرہ کی بات ہے اب ہو سکتا ہے اب ایج لیمٹ زیادہ ہو گئی ہو تو برہل دو در پندرہ میں جو تھی نا وہ میل کے لیے تھر اچھا جی اس کے بعد دیکھیں ہمارے سامنے یہ پہلی ڈی ایم سی ہے اسام حسن کی انہوں نے 65 نمبر ناٹ رکمنٹ لیسٹ میں ہے ان کا نام اور انٹرویو میں 68 نمبر لے رہا ہے اس کے اکیڈمی مارک 32 ہیں اور ریٹن ٹیسٹ میں ان کے 36 نمبر ہیں اس کے بعد یہ ہمارے سٹوڈنٹ جناب پاک پتن سے عدیلہ جانگی یہ جونئر کمپیٹر پیٹر کا کل ریڈارٹ ہے تو اس میں سیلیکشن ہوئی ہے یہ ہمارے سٹوڈنٹ دہور سے جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہے کاؤسور اکبالن کا نام ہے اور یہ انسپیکٹر ان لینڈ ریوی ایم سی کیوز کا ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد ڈسکرپٹر ٹیسٹ پی پاس ہو گیا اب یہ انٹرویو آئیل کا اس کے علاوہ یہ ہمارے جناب محمد احمد نواز خانوال کبیر والا سے محمد نصیم بیاری سے شہر یار کامر باورپور سے ایسران انور لہور سے اور کامران سوہیل باورپور نگر سے یہ تمام لوگ جونئر کمپیٹر پیٹر کے پاس ہو گئے ہیں باقی جن کا نام میں نے ابھی تک یہاں مینشن نہیں کرایا ان کے ابھی پم فٹ بھان رہے ہیں پھر میں آپ سے شیئر کروں گا اچھا جی اس کے بعد یہ سیماپ کو سریں جو کہ سائی واسط تعلق ہے یہ ریکمینڈ ہوئی ہیں انہوں نے جو ہے پیچر کی بجان اپنی یہ ڈی ایم سی دی تھی کہ ساتھ میری یہ لگا دیں ان کا ٹونٹی نمبر ہے میرٹ نمبر ان کے سکسٹی ایٹ مارکس ہیں تو ان کے اکیڈمی مارکس بھی تھرٹی سری ہیں بڑا یہ ریکمینڈ ہو گئے اس کے بعد جناب یہاں پہ دیکھیں عمر سعید ان کے جناب میرٹ نمبر ٹونٹی فور ہے اور یہ نارٹ ریکمینڈ ہوئے ہیں جو کہ سیٹے کام تھی باسٹ نمبر لی ہے انٹرویو میں اس کے بعد ہمارے سامنے یہ موجود ہے عبد الرحمان سکسٹی نائن نمبر میرٹ چھپن نمبر انٹرویو میں جتنا نمبر کام ہوتے جائیں گے میرٹ اتنا آپ کو اوپر جلا جائے گا تھرٹی فور ففٹی سیکس نمبر اب ان کے ایکچلی اکیڈمی مارکس اور ریٹن مارکس اچھی ہیں اچھا جی اس کے بعد ہمارے سامنے ہیں فیاز احمد فیاز احمد کا میرٹ نمبر ٹونٹی ٹو ہے اور یہ نارٹ ریکمینڈ ہوئے ہیں بس ایک دو سیٹیں او پر چلا گیا تو جو لوگ چھوڑ جائیں گے پھر ان کے باری آ سکتی ہے باسٹ نمبر لی ہے انٹرویو میں اکیڈمی مارک بہت اچھے ہیں اور ریٹن میں بھی اچھے مارکس ہیں اس کے بعد یہ پتہ نہیں کون ہے جونئر اچھا جونئر کمپیٹر اپنیٹر جو ٹیسٹ ہوا تھا اس کی ڈی ایم تی کا علاہ گئی تھی اور یہ سکسٹی فائی پائنٹ سیونٹی فائی پہ میرٹ رہا ہے یعنی آپ دیکھ لیں کہ کمپیٹر کے لئے کوئچن تھے تو کتنا میرٹ ہائی چلا اچھا جی اچھا جی اسیسٹنٹ سیلیکٹ ہوئے جناب یہ جناب اسیسٹ فوڈ گرین یہ دیکھ لیں جناب یہ اپنا ہمارے سٹوڈنٹ ہے حسنان احسان یہ نیا تحصیل دار بھی سیلیکٹ ہوئے ہیں اچھا جی ٹھیک ہو گیا یہ سیلیکٹ سٹوڈنٹ ہو گیا بارال یہ والے سٹوڈنٹ سے جو میں نے شیئر کی ہیں یہ ڈی ایم تی شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کو پیدا چلے کے پر کتنے نمبر لینے چاہیے سیلیکٹ ہونے کے لئے اور یہ ساری چیزیں امپورٹن ہوتی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور ڈیوائلپنٹ آرہی ہے لڈی اے کے اندر سیٹیں آ رہی ہیں جناب تھرٹی تیس سیٹیں کی جنرل کیڈرگی ہوں گے سیمپل ایم اے والے اپلائی کر سکتے ہیں سو نمبر کے دین انہالے پیپر ہوگا پیپی ایسی کی تو یہ جاب رہیں گے آپ لوگ تیار رہے ہیں میل کی تھرٹی تھری ہے تھرٹی فائیویر ایجلی مڈ ہوگی فیمیر کی تھرٹی ایڈی ہے دے گا اچ اسیسٹنٹ پنجاب پولیس کا پیپر دو یکم اکتوبر کو ہونا تھا وہ پندرہ اکتوبر کو ہوگا اس کا فاسٹ ٹریک سیشن ایک مہینے کو گا کس نے جوائن کرنا ہوگا زیرو تھری دیرو سیمن 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 سیسزی رو تھری ٹو سیمن دیرو یہ تین ہزار اس کی فیس ہوگی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں روزانہ کلاس ہوگی روزانہ ٹیسٹ ہوگی یعنی پچیس ٹیسٹ ہوں گے پچیس کلاس ہوں گے تو یہ جناب ہمارے پاس آج کی نیوٹس ہی اور پاکستان کا جو ہے جناب میچ چل رہے اور پاکستان کے حالات بہت اچھے ہیں اور بارش نہ ہی تو پاکستان ایک اچھی پوزیشن بنانے میں کام جاب ہو جائے گا تمام لوگ دعا کریں اور انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکس ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو پھر نیتے چینل کو سپرائے کریں تینکی وری مارچ بہتش کریں اللہ حافظ